بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے سل بنی اسرائیل کم آتینا ہم من آیت بینا سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل کم آتینا ہم من آیت بینا کہ ہم نے ان کو کتنے واضح دلائل دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے من بعد ما جاعت ہو بعد اس نعمت کے جو پون چکے ہیں ان کو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے آیت مذکورہ میں تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ کے آساس پر بنی اسرائیل کی تمثیل بیان کی کہ بنی اسرائیل پر کتنی انعامات احسانات عنایات کی کتنی واضح معجزات دی مگر بنی اسرائیل بجائے ہدایت کے دلالت گمراہے پر کاربن اور پھر ان کو سزائے بھی دنیا میں ملی بندر بن گئے بندر اور ایسے بدبخت تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر توراپ نازل کیا مگر قبول کرنے کے بجائے بدبختوں نے صاف انکار کیا ایک ظالم جابر بادشاہ فرعون غرق ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی لیکن ان بدبختوں نے بجلی کی عبادت شروع کی میدان تہہ میں اور بہت سارے معاملات میں ہمیشہ بنی اسرائیل نے کجروی اور گمراہی کا ثبوت دیا ہے یہاں تک کہ تورات میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اوصاف تھے اس اوصاف کو تبدیل کیا اب جو اللہ کی نعمت کو نعمت کو بدل دے نعمت کے ناشکرے کرے تو ظاہرہ کے ناشکرے ہے پھر اللہ کی سزا بھی سخت ہے اور کیوں ایسا کرتے ہیں وجہ کیا ہے دنیا پرستی ہے سینا للذین کفر الحیات الدنیا مزین کی گئے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگانی ویسخرون من الذین آمنوں اور ہنسی کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لیا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اور جو متقین ہے بالا ہوں گے یوم القیامتی قیامت کے دن واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بلا حساب یہ آیات گزشتہ آیت کی علت اکثریہ ہے کہ کفر اختیار کرنے کا وجہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور زندگی کے آسائش زیبائش پر غرور اور دنیاوی زندگی کو ان لوگوں نے مقصود بنایا ہے آمال سالحہ اور ایمان اختیار کرنا یہ لوگ ناکامی سمجھتے ہیں اور مال دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے دنیا میں اہل کفر بیدین طبقہ اہل ایمان اور دندار طبقے کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کفر اور بیدین طبقے پر اہل ایمان ہنسیں گے ان کو یہ جزا دیا جائے گا اور قرآن کہتا ہے فالیوم اللہ دین آمنوا من الكفار يدحکون علی الارائے کی انظرون ابو جہل عطبہ شیبہ سنادید عرب مشرقین عرب آخر انہوں نے بھی تو سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عمار ابن یاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دکر فقہا صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین کا مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ بہت قدرت والا ہے اللہ نے دنیا اور آخرت کے کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے بھی دین میں نہیں رکھی ہے ہم نے دیکھا ہے وہ بودھ توڑ دے جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدای پیدا کانا الناس امتا واحدتا سب لوگ ایک دین پرتے فبعث اللہ النبینا پس بیجی اللہ نے انبیاء علیہم السلام مبشرین خوش خبریں سنانے والے ومنزرین اور درانے والے وانزل اور نازی اتار دیو ماہم ملکت ماہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق کے حق کے ساتھ سچی کتاب وجہ کیا ہے کیوں بھی جی لیاکو ما بینن ناسی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کی درمیان فی مختلف فیہ جس بات پر وہ جگڑا کرے و مختلف فیہ اور جگڑا نہیں ڈالا کتاب میں اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مَغَرْ اُن لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی مِن بَادِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُو بعد ہے اس کے ان کو پون چکی تھی واضح دلائل موجزات بغیب بینہم آپس کی زد کی وجہ سے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فِذْ اللَّهَنِ حِدَایَتِ دِی کس کو ایمان بلو کو لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ کے بِعِذْنِهِ جِسْمَهُ وَوَ جَگْرَا کر رہے تھے اس سچی بات کی بِعِذْنِهِ اپنے حُکم سے وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَاو الٰہ سِرَاتِ مُسْتَقِيم اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راستی کے آیتِ مذکورہ میں بیان ہے کہ ایک زمانہ تھا جس میں تمام لوگ ایک ہی مذہب پر کربن اور ایک عقیدے کے پابند تھے جو دینِ حق اور دینِ فطرت ہے پھر لوگوں کے افکار عقائد نظریات کے اساس پر اختلاف پیدا ہوا اور حق اور باطل کی پہچان دشوار ہو گیا کہ حق کونسا ہے باطل کونسا ہے تو اللہ رب العالمین نے عالمِ انسانیت عالمِ بشریت کے رہنمائے کے لئے انبیاء علیہ السلام کو مبعوظ فرمایا جنہوں نے عثمانی الہامی تعلیمات پر عمل کیا اللہ کے احکامات اور پیغمبر کے ہدایات اور سنتوں پر کاربند پابند رہے ان کو مومن کہا جاتا ہے اور جنہوں نے اللہ کے احکامات اور پیغمبر کے تعلیمات سے انکار کیا اس کو کافر کہا جاتا ہے امام امامِ راغب اسفہانی رحمہ اللہ الباری مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ اممہ عربی لغت کے اعتبار سے ایک ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جن کے عقائد و نظریات میں وحدت ہو ایک زمانے میں ہو ایک خطے میں ہو ایک ملک میں ہو یا دوسرے علاقوں میں ہو دوسرے ملکوں میں ہو دوسرے ذات نصب رنگ نصب وغیرہ وغیرہ مشرق سے ہو مغرب سے ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو لیکن ان کے درمیان کیا ہو وحدتی فکری ہو عقائد و نظریات میں اس کو امہ کہا جاتا ہے اور امہ جو ہے امت تجزی قبول نہیں کرتا مسلمان ایک جسم کے مانن ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے ایک روحانی رشتہ ہے جو تجزی قبول نہیں کرتا ہے مادیت تجزی قبول کرتا ہے وہ جز جز ہو سکتے ہیں علائدہ علائدہ ہو سکتے ہیں لہذا دنیا کے کونے جس کونے میں بھی جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ ہے وہ اور سورہ یونس میں ہے پھر آپس میں اختلاف پڑ گیا سورہ انبیاء میں فرمایا یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اس لئے میری عبادت کرو اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ سور مومنون میں فرمایا انہا امتکم امت واحدة وانا رب کم فتق یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے میں تمہارا رب ہوں اور اس لئے مجھ سے ڈرتی رہو اب سوال یہ ہے کہ امت تو ایک امت مسلمہ مسلمہ کی جو سیاسی ایک فارم ہے ہوا ایسی ہمارے امت مسلمہ کے مسائل میں اکثر ایسی او میں ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ دین حق پر تمام انسانیت کا اتفاق اتحاد کس دور میں تھا تو بیم نکاب کا قول ہے کہ یہ واقعہ عالم ازل کا ہے عالم ارواح کا ہے جب اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں تو پورے عالم بشریت عالم انسانیت عالم ارواح میں سب نے بییک زبان دیا پالو بلا مسلمہ بزدار میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وحدت عقیدہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عدریس علیہ السلام تک قائم دائم تھی اور بعض مفسرین لکھتے تک اس سے مراد وہ لوگ ہے جو سفینہ نوح میں سوار تھے آخی تو پوری دنیا غرق ہوئی تھی ماں سوائے اس کے جو کشتے میں سوار تھے اور ظاہر ہے وہ تو مجاہد تھے مجاور نہیں تھے وہ تو موحد تھے مشرق نہیں تھے دین حق پر قائم دائم تھے یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤگے وَلَمَّا يَعْتِكُم مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُم حَلَانْكِ تم پر نئے گزر ہے حالات ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہے مَسَتْهُمُ الْبَعْسَ وَوَ پُونچِ ہے ان کو سختی وَدْدَرَّا وَتَقْلِف وَزُلْزِلُ دو ترجمہ ہے ایک معنی ہے جو جڑائے گئے یا جنجوڑے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَيَا تَقْ کے کہنے لگے رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا وَرْجُوْا ان کے ساتھ ایمان والے تھے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ قَبْ آئی گئے اللہ کے مدد الَا خَبَرْدَا نَصْرُ اللَّهِ قریب اللہ کے مدد قریب ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرقین کے طرف سے تکالیف کا ایک سلسلہ تھا اور جب ہجرت فرما گئے تو مدینہ منورہ میں یهود نصارہ منافقین کے طرف سے عزیت اور تکالیف لیکن اسباب النزول میں علامہ واحدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ غزو خندق کے حوالے سے نازل ہے اور سورہ احضاب میں غزو خندق کا نقشہ غزو خندق کے جنگ کا ایک زاویہ قرآن نے یکنچا کہ بلغت القروب الحناجرہ قلیج مو کو آگئے اور فرمایا خنالے قبط تلی المؤمنون وزل دلو دلدالہ مسلمانوں کو ازمائش میں ڈالا گیا اور سختے سے جنجوڑا گیا اور یہ ازمائش انبیاء سابقہ وہم سابق پر بھی آتی رہی نبی علیہ السلام نے فرمایا نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ اَشَدُّ بَلَاءً سُمَّ الْأَمْسَلْ فَالْأَمْسَلْ اور سورہ انقبوت میں فرمایا الْفْلَا مِمْ اَحَسِبَنَّا سَوَيُتْرَكُوَيَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بارحال مَتَا نَصْرُ اللَّهِ کا قول کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں کیونکہ اللہ مددگار ہے ناصر ہے اور ایسے مگر وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا خلطِ استرار میں ایسے الفاظ کا مطلب مدد کی جلدی مقصود ہوتی ہے یہ توقل یا منصبی نبوت کی منافع نہیں ہے